بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب دنیا شاندار آخری یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور کامیابیاں نصیب کریں آج کی اس ویڈیو میں ہم جو بات کریں گے وہ ایک نیا پروگرام جو ہمارے چینل پر ہم نے سٹارٹ کیا ہے جس کا نام ہے عدالت اب لگے گی اس پروگرام کے اندر ہم پاکستان کے مختلف وقلاء کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ آئین پاکستان کے تحت شہریوں کو کون سے بنیادی حقوق حاصل ہیں اور پاکستانی ادارے کس طرح اپنا کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہے جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے میں کیوں ناکام ہے اور قانون کی عملداری کو یقینی نہیں بنایا جا رہا اس سلسلے میں آج ہمارے جو میمان ہیں وہ دو بڑی عظیم شخصیات ہیں جس میں زائد تنولی ایڈوکیٹ صاحب ہیں اور عظمت تریباسی صاحب ہیں ہمارے ساتھ تو اسلام علیکم زائد صاحب بتائیے لیکم اسلام عبید صاحب تینکیو آپ نے بہت اچھی ٹاپک کیوئے لیا ہے اپنے ویڈیو کے لیے اور یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے میں زائد تنولی ایڈوکیٹ عرصہ بارہ سال سے وقالت کے شعبے سے وابستہ ہوں اور میں نے اس چیز کو شدت سے محسوس کیا ہے کہ اس طرح کی پروگرامات ہونے چاہیے ہمارے جی دوسرے گیسٹ ہیں عظمت علی عباسی صاحب جو ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم عظمت علی عباسی صاحب بہت شکریہ عبید صاحب آپ نے ہمیں جائن کیا اور اپنے چینل کے لیے ہمیں بھی ٹائم دینے کا موقع دیا میں گزشتہ تقریباً چودہ سال سے وقالت کر رہا ہوں اور اس پیشے سے منسلک ہوں جی ہم ابھی اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ یہ پروگرام عدالت اب لگے گی اس میں آپ کو انشاءاللہ نئے نئے چینلوں سے بھی ملاقات ہوگی اور نئے نئے ویڈیوز بھی ہوں گی جس میں آئین کے تحت پاکستانی شہریوں کو جو حقوق حاصل ہوں گے اور انشاءاللہ یہ ایک بڑا زبردست پروگرام ثابت ہوگا جی ہم زید تنولی ایڈوکیٹ جو ہائی کوٹ کے وکیل ہیں ان سے ہم بات کریں گے اس بارے میں کہ پاکستان میں قانون کی عملداری کیوں نہیں ہو رہی ہے یعنی پاکستان کے اندر قانون پر عملدرامت کیوں نہیں ہو رہا تو زید تنولی ایڈوکیٹ صاحب بتائیے گا تینکیو عبید بھئی سب سے بڑی چیز یا سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہمارے معاشرے کا ہمارے ملک کا ہے لاعلمی ایویرنس کی کمی قانون پر عملداری یا قانون پر عملدرامت نہ ہونے کی بنیادی وجہ لاعلمی ہے شہریوں کو اس ملک کے قانون کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو جاننا ہر شہری کا حق ہے اور اگر کسی شہری کو پتا ہو اس بات کے بارے میں تو وہ اپنا وہ حق لے سکتا ہے وہ سہولت لے سکتا ہے قانون سے لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنا وہ فائدہ یا وہ حق لینے سے کاثر رہ جاتے ہیں تو میں لاعلمی کو قانونی لاعلمی کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھتا ہوں قانون پر عملدرامت نہ ہونے کی وجہ یہی ہے جی بہت شکریہ جی زائد اقبال ایڈوکیٹ صاحب زائد تنولی ایڈوکیٹ صاحب اصل میں ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا علمیاں یہی پایا جاتا ہے میں نے ذاتی طور پر خود دیکھا ہے کہ پولیس آتی ہے گھر سے ایک بندے کو اٹھا کے دو تین چانٹے مارتے ہوئے پورے عبادی کے سامنے اس کو لے جاتی ہے وہ پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کس جرم کے تحت لے کے جا رہے ہیں تو پولیس والے کہتے ہیں تھانے چلتے پھر دستان تینوں یعنی یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ شہری کو لے جانا علاقہ آئین کا آرٹیکل دست یہ کہتا ہے کہ شہری کو جب بھی آپ راست میں لیتے ہیں تو پہلے اس کو بتاتے ہیں کہ اس کا جرم کیا ہے اور پھر چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جو ہے اس کو پیش کرنا مجھے سٹیٹ کے سامنے تاکہ وہ بھی اپنا دفاع کر سکے یہ ہمارے آئین پاکستان میں موجود ہے لیکن افسوس کی بات ہے ایسا نہیں ہوتا تو پاکستانی شہریوں کو ملک پاکستان میں کون کون سے حقوق حاصل ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے عظمت علی عباسی صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں آئی کورٹ کے ان سے پوچھیں گے کہ پاکستانی شہریوں کو کون کون سے حقوق حاصل ہیں جس کا علم ہونا ہر پاکستانی شہری کے لیے ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ عباسی صاحب جو سب سے بڑی بات ہے پاکستان کے شہریوں کے حوالے سے پاکستان کے وفادار شہریوں کو جو آئین پاکستان کو مانتے ہیں ان کو تمام بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں اور پاکستان کے آئین میں وہ تمام بنیادی حقوق شامل ہیں جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر آف یومن رائٹس میں شامل ہیں اور سب سے بڑی جو بات ہے پاکستان کے آئین میں وہ یہ ہے کہ تمام شہری آئین کی نظر میں اور قانون کی نظر میں برابر ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے ایکولیٹی آف آل دا سیٹیزنز اس کے بعد تمام شہریوں کو ان کی جان مال عزت عبرو کے حوالے سے تمام حقوق حاصل ہیں پروٹیکشن حاصل ہے ہر شخص کی عزت کو پروٹیکشن حاصل ہے کسی کو حراس نہیں کیا جا سکتا کسی کے گھر کی چار دیواری کو چادر دیوار چار دیواری کو غیر قانونی طریقے سے پامال نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ لافل پروسیجر کو اڈاپٹ نہ کیا جائے کورڈ کی اجازت نہ لی جائے وارانٹ نہ لیے جائیں یا کسی جرم کی پداش میں کسی کو گرفتار کرنا ہے تو کورڈ کی اجازت سے کریں گے وارانٹ لے کے جائیں گے اسی طرح ہر شہری کو رائٹ اف فیر ٹرائل حاصل ہے جب اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہوگا کیس ہوگا تو اس کو صفائی کا موقع دیا جائے گا اس کو وکیل کرنے کا رائٹ دیا جائے گا اسی طرح ہر شہری کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ ایک جرم اگر اس نے کیا یا کوئی ایک افینس کیا تو اس کو اس میں دوبارہ یا بار بار اس جرم میں اس کیس میں اس کو نہ انوالف کیا جائے رائٹ اف ڈبل جو پارڈی جس کو کہا جاتا ہے تو اسی طرح تمام شہریوں کو انصاف تعلیم کاروبار تجارت کوئی بھی پیشہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے سیاست کرنے کا حق حاصل ہے کوئی بھی پارٹی جائن کرنے کا حق حاصل ہے کوئی بھی ایسوسیشن بنانے کا حق حاصل ہے اور اظہار رائے کا حق حاصل ہے جسے رائٹ اف سپیچ کہتے ہیں اسی طرح رائٹ اف فریڈم آف ریلیجن ہے کوئی بھی شہری ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتا ہے اور اسی طرح تمام شہریوں کو حق جائداد حاصل ہے پاکستان میں کسی جگہ موو کر سکتے ہیں کسی مقام پر کسی جگہ پر جا سکتے ہیں سبجک تو سم سرٹن لیگل ایکسپشنز یعنی ہر جگہ پہ آپ جا سکتے ہیں لیکن کچھ لیگل ایکسپشنز ہوتی ہیں کہ اس جگہ پہ قانون کے مطابق فلان قانون کے تحت آپ نہیں جا سکتے کچھ شہری نہیں جا سکتے تو اسی طرح اظہار رائے کے بعد ہے حق معلومات یعنی ہر شہری کو یہ بھی رائٹ حاصل ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں پبلک کے حوالے سے ہیں ان کی معلومات حاصل کر سکے سرکاری محکموں سے تو یہ چیدہ چیدہ جو حقوق ہیں یہ میں نے عرض کیے ہیں جی عظمت علی بازی صاحب یہ تو بڑے حقوق حاصل ہیں ہمارے شہریوں کو جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہم اسی لاعلمی میں زنگی گزار دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ نائنصافی ہوتی رہتی ہے ظلم ہوتا رہتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان سے جو ہے وہ دور ہوتے ہیں تو ہم زیدہ تنولی ایڈکیٹ صاحب سے پوچھیں گے کہ معاشرے میں قانون کی عملداری کیسے ممکن بنائی جا سکتی ہے یعنی ہمارے معاشرے میں قانون پر عملداری نہیں ہوتا تو اس کو عملداری کو یقینی کیسے بنایا جا سکتا ہے اس کیلئے کیا اقدمات ہونے چاہیے بہت بھائی قانون پر عملداری کرانے کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے شہریوں کو آگاہی دی جائے قانون کے حوالے سے ایسے سیمینار منقد ہوں ایسے پروگرام کیے جائیں جن سے لوگوں کو آگاہی مل سکے سکول کوریجز کی سطح پر یونیورسٹیز کی سطح پر ایسے سیمینارز ہونے چاہیے اور یہاں تک کہ میں تو کہتا ہوں کہ اس ملک کے سٹوڈنٹس کے لیے جو سلیبس ترتیب دیا جاتا ہے مختلف کلاسز کا اس میں بھی قانون کے حوالے سے کوئی نہ کوئی چپٹر ہونا چاہیے فرنمنٹل رائٹس بنیادی حقوق کے بارے میں کوئی نہ کوئی چیز ایڈ ہونی چاہیے تاکہ شہریوں کو آگاہی ملتی رہے جب شہری شعور حاصل کر لیں گے قانون کے حوالے سے اپنے حقوق کے حوالے سے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے تو پھر قانون پر عمل درامت کرانا بڑا آسان ہوگا اور قانون کی عمل داری ملک میں آسانی سے ہو سکے گی سو لاعلمی کا حاتمہ ہی قانون کی عمل داری کا واحد حل ہے میرے نزدیک بہت پیاری بات کیجئی زائد تنولی ایڈوکیٹ صاحب نے کہ لاعلمی جو ہے یہ راستے میں رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے ہم پوری زنگی جو ہے وہ قسم پرسی کی زنگی گزارتے ہیں اور قانون کا میں پتہ نہیں ہوتا اور ظلم سہتے رہتے ہیں تو زائد تنولی ایڈوکیٹ صاحب نے جو بات کی سمینارز ہونے چاہیے پروگرامز ہونے چاہیے اور میں نے بھی آپ کو آج بڑے مزید کی بات بتاتا ہوں کہ یہ ایک عدالت اب لگے گی جو پروگرام آغاز کیا ہے یہ بھی جو کریڈٹ جاتا ہے یہ زائد تنولی ایڈوکیٹ صاحب کو جاتا ہے کہ ان کا ایک چینل ہے لا انڈ دا لائر اس میں میں ویڈیو دیکھ رہا تھا آئین کے آرٹیکل دس کے بارے میں جو مجھے بھی سچی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا اس بارے میں تو ان کی ویڈیو دیکھ کر مجھے بھی اوئرنس ہوئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ایک ایسا پروگرام بنا دیا جائے جس میں ہم اس پہ پروگرامز کریں اور ہمارے جو ایڈوکیٹ حضرات ہیں جنہوں نے اپنا بہت بڑا ٹائم جیسے بارہ سے چوتنہ ستونہ سال یہ ہمارے وکلاب بھائی بیٹھے ہیں انہوں نے لگایا وہ اپنا زنگی کا تو ان کے تجربے سے استفادہ کرتے ہوئے لوگوں کو ویڈنس دی جائے تاں کہ معاشرے میں ہر بندہ جو اپنا کردار ادا کر سکے اور ہر بندہ سیفلی جو ہے وہ زنگی گزار سکے جو آئین نے حقوق دیئے ہیں ان حقوق کا جو ہے اس کو پتا ہو اب ہم عظمت علی باسی صاحب سے پوچھیں گے کہ پاکستانی معاشرے کے اندر قانونی ادارے جو اپنا مصفت اور فعال ادا کردار ہے وہ ادا کرنے میں ناکام کیوں ہیں ادارے تو بنے ہوئے لیکن ان کا جو کردار ہے وہ نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے قانون کی عمل درامت نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے تو ایسا کیوں ہیں یہ سر بتائیے گا سر یہ تقریبا ہر شہری کا یہی سوال ہے کہ جو قانون پر عمل درامت کیوں نہیں ہو رہا قانون موجود ہے لیکن انصاف کیوں نہیں مل رہا قانون کے مطابق کام کیوں نہیں ہو رہا تو اس کا ایک ہی جواب جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے اتنی قربانیوں سے بنا اور پھر بننے کے بعد انیس سو سنتالیس سے لے کر تقریباً بیس پچیس سال لگ گئے کسی ایک متفقہ آئین کو بنانے میں تو میں سمجھتا ہوں ہر قانون کا طالب علم بھی یہی سمجھتا ہے کہ جو آئین پاکستان ہے ایک مقدس آئین ہے اور اس میں سارے چیزوں کو ڈیٹرمنٹ کر دیا گیا ہے شہریوں کے حقوق کو ریاست کی ذمہ داریوں کو ریاستی اداروں کی ذمہ داریوں کو بھی ڈیٹرمنٹ کر دیا گیا ہے اگر تمام ادارے نیک نیتی کے ساتھ آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہ کر کام کریں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ قانون کی عمل درامد میں یا قانون کے عملداری میں یا اداروں کے قانون کے مطابق کام کرنے میں کوئی رکاوٹ رہ جائے گی انشاءاللہ اس کا بہت اچھا ریزلٹ آئے گا اگر تمام ادارے اپنے اپنے آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام شروع کر دیں اور اس چیز کی ضرورت بھی ہے وقتاً فقتاً یہ بات کئی بھی جاتی ہے کہ جی اس پہ کوئی پروگرامز کی جائیں ڈیبیٹس کی جائیں اداروں کی میچول جو ہے وہ کانفرنسز کی جائیں کہ کیسے ان کا میچول جو ان کی ہمانگی ہے وہ کیسے بڑے تو اس چیز کی ضرورت ہے جی عظمت علیہ باسی صاحب بہت پیاری آپ نے بات کی ادارے جو ہے اگر اپنا اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے سر انجام دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے زائد اقبال ایڈوکیٹ صاحب نے زائد تنولی ایڈوکیٹ صاحب نے بات کی کہ اس کے لیے سٹوڈنٹس کو شروع سے جو ہے ان کی فانڈیشنز کے اندر ان کی بنیادوں کے اندر یہ بات ڈالی جائے ان کو قانون کے بارے میں بتایا جائے ان کو آئین پاکستان کے بارے میں بتایا جائے تاں کہ جب وہ ریل لائف میں پریٹیکل لائف میں آئیں تو اس کے ذریعے ان کو یہ ساری چیزیں پہلے سے معلوم ہوں اور تاں کہ وہ ایک زبردست زنگی گزار سکیں تو میں اپنے سننے والوں کو بھی یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ یہ بھی ہم نے جو پروگرام کا سلسلہ کمیاب دنیا چاندار آخرت میں عدالت اب لگے گی کے نام سے شروع کیا ہے تو اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ جو ہے کمنٹ میں ضرور پوچھیں ہم انشاءاللہ اپنے ان وقلاز راہ سے جو بڑی میند سے بڑی تعلیم حاصل کر کے بڑی نالج کے ذریعے بڑی ریسرچ کے بعد اور بڑی پریکٹس کے بعد اور ڈیلی واقعات کو دیکھتے ہوئے جو ان کو تجربہ حاصل ہوتا ہے اس کی روشنی میں ہم ان سے استفادہ حاصل کریں گے اور ہم انشاءاللہ اپنے ملک کے شہریوں کو ہر اس آئین قانون کے پتابق اس کو بتائیں گے شعور دیں گے جس سے جو ہے وہ ایک اچھی اور ازادانہ جنگی گزار سکتا ہے اور تمام اداروں سے بھی ہم یہ گزارش کریں گے کہ ہر بندہ ہر ادارہ اگر اپنی ذمہ داری پوری کرے تو میرے خیال میں ملک پاکستان کے اندر ایک زبردست جو ہے قانون کے عملداری ہو امیر غریب کے لیے ایک ہی جیسا قانون ہو کیونکہ قانون میں امیر اور غریب سب برابر ہیں تو اب میں لاس میں اپنے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں زائد اقبال تنولی ایڈوکیٹ صاحب کا اور عظمت علی عباسی صاحب کا کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا اس چینل کے لیے تو میں آپ کا دل سے مشکور ہوں اور یہ کریڈٹ انشاءاللہ یہ چینل اور یہ جو پروگرام ہے دالت اب لگے گی اس کے جتنے پروگرامز ہوں گے اس کا کریڈٹ اللہ تعالی آپ کو ضرور دے گا کہ آپ نے اس کی ابتدا کی اور انشاءاللہ یہ مارا پروگرام چلتا رہے گا اور ناظرین نے بھی کوئی سوال کرنا ہو تو آپ ضرور پوچھے گا انشاءاللہ نیکس پروگرام میں آپ کو اس کے جواب بات دیں گے اور میں آخر میں دونوں اپنے بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پروگرام ہے اس کو شاٹلی بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا کہ ہم نے اس پروگرام کا ایک سلسلہ یہ اس چینل پر سٹارٹ کیا ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے عبید صاحب اس چیز کی ضرورت ہے آپ نے ضرورت کو سمجھتے ہوئے بامتے ہوئے یہ پروگرام شروع کیا اس طرح کی سیمینہ چھوٹی چھوٹی گیترنگ ہونی چاہیے یہ معاشرے کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہیں آپ کا جینل ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے آپ اس ایشوز کو دیکھ کے ڈونڈ کے ان کو اڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ آپ کی انکابشوں کو قبول فرمائے اپنے جناب جی عظمت علیہ باسی صاحب دو جو کور ایشوز ہیں وہ یہ ہی ہیں اللیٹرسی اور ان اویرنس یہ دونوں پہ ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں تو ہر لحاظ سے اویرنس کی ضرورت ہے قانونی لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے لوگوں میں قانون کی اگائی نہیں ہے بہت کم ہے تو بہت آپ نے اچھا انیشیٹیو لیا ہے ہمارے بہت سارے وکیل بھائی بھی یہ کام کر رہے ہیں تو زیادہ زیادہ اس کام کی ضرورت ہے معاشرے میں جی بہت بہت شکریہ جی کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے مرنے سے پہلے اپنی زنگی کی شام ہونے سے پہلے ایک دیا ایسا ضرور جلانا چاہیے جس کی روشنی جو ہے اس کی قبر میں بھی رہے اور آخرت میں بھی رہے تو انشاءاللہ یہ دیئے چلتے رہیں گے یہ کوششیں ہوتی رہیں گی یہ پروگرام ہوتے رہیں گے اور ہم انشاءاللہ مل کر اپنے بھائیوں کے ساتھ بھکلا برادری کے ساتھ اور باقی بھی جو ہے جتنے شعبیں ہیں ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ پاکستان کی ترقی میں ایک زبردست کردار ادا کریں گے اپنے اسے کا دیئے جلائیں گے آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی راچگنی ترقی دے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب کرے پاکستان زندہ بات